وزیر آزم نے کہا ہے کہ گھروں میں کوشش کریں گے گھروں میں اپنی عبادات کریں اور مساجد میں احتیاط کریں لیکن اٹھا سیم ٹائم ہم بیس جو پوائنٹرز ہیں ہمارے سامنے ایس او پیس کے رکھے گئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پر عمل درامت کروایا جا سکے گا اور وزیر آزم کی آج کی جو یہ گزارش ہے اپیل ہے یہ کتنی افیکٹر ثابت ہوگی علم یہ میں نے سنی ہے جو ہمارے پرائیمٹ صاحب نے یہ بات کہی ہے ریفرنس ٹو رمضان یہ رمضان بہت اہم منت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں اس مہینے کے لیے پورا سال انتظار کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف طرح کے جو اجتماع ہوتے ہیں لوگ اس کے لیے ویٹ کرتے ہیں وہ تو اپنے جگہ ایک حقیقت ہے بلکہ اس سے پہلے بھی مساجد کے بارے میں لوگ بڑے سنسٹیف ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کرونا جو ہے ایک ایسی آفت ہے جس کو اگر ہم منحس القوم ایک قوم بن کے اس کو ڈیل کرتے تو اس قسم کے فیصلہ کرنے میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں دوسرے تمام ممالک میں آپ دیکھ لیتی ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ان کی قوم نے اس کو منوان قبول کیا ہمارے یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ کہنے کو تو وزیر آدم کہتے ہیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں قوم میں وہ صرف وہ شامل ہیں یا وہ پی ٹی آئی کے جہلے شامل ہیں ب دوسری پارٹیاں یہ دوسرے لوگ شامل نہیں ہیں کیا ہی ہوتا کہ اگر وہ دلیری سے جو بناسب فیصلے ہیں مساجد کے بارے میں یا رمضان کے بارے میں ریلیجس ایونٹس کے بارے میں لیتے اور اس میں تمام پارٹیز کو شامل کرتے اور پھر دلیرانہ اس کو آنانس کرتے اور پوری قوم ان کو سپورٹ کرتی اب چونکہ یہ فیصلے انہوں نے خود لے رہے ہیں اور سولو فرائٹ چل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر ترہ ترہ کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے ان کو ان کی ریزرویشنز ہوت دوسری پھر ترہی